شکریہ ملکی کے ساتھ اکنالے صدب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والعلمان الرجیم الحمدللہ واللذی لا اوئی فرحمنہ ونحجور ولا یوکی الہتام ونحجور اس کلو موتی منتخصن سواب وکلو معنی مضموم ومان خلاب هو المنانون بسواید النیا وحواید مدید بلکسن ما طرف علیہ دارون ویختلف من بلحال وَلَا کَانَ فِي مَكَانٍ فَيْتُوذَ عَلَيْهِمِ اِتْقَارِ جَلَّتْ اَذَمَتُهُ السلام والسلام وَلَيْنَا الْمَعْثُونِينَ الْمَجْلُومِينَ وَلَا مِنَ الْمَوْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَوْوَالَهُمْ بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يَقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ فَيَقْتُلُوهُمْ وَعَنَا لَيْهَا حَقًّا بِالْتَوْرَاتِ وَلِنِّينِ وَالْقُرْآنِ الْتَائِدُونَ الْآبَدُونَ الْآمِدُونَ الظَّائِدُونَ الْرَاكَدُونَ الزَّاجِدُونَ الْآمِدُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَالْنَعُونَ عَلَى الْمُلْكَرْ وَالْحَافَدُونَ لِبْدُودِ اللَّهُ وَيُبَشَّرِ الْقُومِنِينَ سَلَّا 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 حضیدانِ قرآننی مجید صاحب کے آپ کو مرح ہے کہ یہ سورہ توبہ کی ایک سو جانویں اور ایک سو باغیں آنے ہیں جن کی کلابت کی جتھت حاصل کی جاری ہے سورہ توبہ کلابہ مجید کرنا سونا ہے اور یہ آیتیں اپنے آپ میں ایک طویل شرح بیان چاہتی ہیں کوشش یہ بات کی گئی کہ ان آیات میں ایک لفظ نفس کو اٹھا کے اس کے دعوت پر گفتگو کی جائے اس لیے کہ اس کا پورا مدار و حرام نفس ہی پر تھا دیکھتے ہی دیکھتے آج میں آٹھیں تقریب تک آپ پہنچیں میرے پاس آٹھ پر کل کی اس تقریب باقی رہ جاتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھ کی کچھ قدمت کی ہے لیکن اتنا کچھ بھی وقت میں سر تھا اس پر کوشش کی گئی کہ اہمدری مسائل کو آپ کی طرف میں پیش کیا جا سکے آج تقریب ایک نیا موڑ چاہتے ہیں تاکہ ہم ولایت تقویلی تک پہنچ سکیں اس کا تعرف کروا سکیں ان ہستیوں پر نگاہ جا سکیں جس کی وجہ سے یہ دوار میں کائنات باقی ہے ذاتِ وادی نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں یہاں علم القرآن کی میں بھی اقتراحات اقتنا کر رہا ہوں یہ صفتیں انسان کو کیا عطا ہوئی ہیں مگر وہ ذاتِ وادی کے حبِ ذات یعنی اپنی ذاتِ محبت امساتِ ذات ذات کا کھل جانا تحفظِ قوت یہ تین اطلاحات انسان کی تھی تھی ا swift نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں حضی دانیاگرامہ ترصہ آپ ذاتیں ساتھ ہو چاہاں میں تکندے سے زمان کمنا چاہتاں حافظ نمحسوس ہوا پہ لگنا چاہتاں اب جان دن محبت کوئی عمل ہو تو عمل پی جان دے ارادہ چاہتاں بیر ارادوں کے عمل مکن نہیں ارادے سے پہلے خواہش کو نچا خواہش نہیں تو ارادہ نہیں ارادہ نہیں تو عمل نہیں ذات واجل نے یہ چاہتا ہے یہ کاہش نہیں کہ میں پہچھانا جاؤں تو اب اس نے یقایت کسی کو خلق کر دی پہلا جمعہ یقایت کسی کو خلق کر دی اور اپنے نور سے خلق کیا کوئی اور اچھے تو تھی نہیں شائعین ہے شائع بات میں ہے تو نور پہلے ہے کوئی اور وجود نہیں ہے جس سے وہ پیدا کرتا سوال اس کے اپنے نور کے اس کے اپنے نور کے سوال کچھ اور ہے ہی میں جس سے وہ پہلے ہیں اس میں اپنے نور سے یقا اور یقا کسی کو پہلے کرتا یہ ہماروں میں چاہتے ہیں پردہ کر دیا رکھا تھا آگے کہیں وہ پیچھا نہیں تھا دھنے کہیں وہ پایا نہیں تھا اوپر کہیں وہ نیچے نہیں تھا کوئی جہت نہیں تھی مجھوک کہوں تو مغرب نہیں تھا جمال لہو تو جنوب نہیں تھا زند نہیں تھی جہت نہیں تھی وقت نہیں تھا رکھا کہا تو رو برو رکھا رو برو رکھا تو اس کا رو ایک سنگوں میں خوائے میں جتا جتا رہا ہے وہ تھا وہ در خارجے تھے کلباتے میں وہ مہم بڑھا اب ان کے بعد معظوم فرحات نے کہ جیسے ہی تقلیخ کیا معظوم فرحات نے اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو پیدا کیا جیسے ہی تقلیخ ہوئی عقل نے سجدہ کیا معصوم فرمتے ایک ہزار برس کا نوری سجدہ تھا لائٹیئرز یہ تیس پہ پیسٹ دن کا سام نہیں ایک ہزار برس کا نوری سجدہ تھا اس کے بعد کہا سر کو اٹھا دھوا کر ہم بخش دیں گے مانگ نہ مطاق کریں اور سن کہا یہ تو ہے آب آب تیرے لیے ایک بدن کی ضرورت ہے عقل سے کہا تیرے لیے بدن کی ضرورت ہے عقل کو مقاتب کرتے کہا تیرا نفس علم ہے میں مشکل سے پہنچا پا رہا ہوں آخر کا نفس علم ہے اب چاہے شہرِ علم بند کر آئے یا بام امدی میں تول علم بند ہے میں مستقل ہوگا ہے آپ نے تقریبوں سے آئے میں آخر کا نفس علم ہے اب چاہے سنون نے کی آواز دیتا ہوا ہے چاہے بام امدی میں تول علم بند کر آئے ذرا سا تقریب کو اتلا مہین ان کی روح کو وقت کم ہے آپ سے کرنے کی باتیں دیاتا ہے اولیوں آخریوں میں آپ نے کیسے کیسے علماء کو سمعا کچھے ممبر پتیب آلام اسلام علمہ رشید رعبی صاحب نے بچیس برس اکلو تاریوش کی تمام مراحل پر اتتگو کی ہے یہاں یہ موضوعات سے ایک ایک موضوع یہ سوایا تھا کہ اس موضوع پر سر آنیے لیکن آپ نے اولیوں آخریوں میں کسی کو یہ کہتے ہوئے فونہ نہیں کہ سلونی قبلن تب کرونی مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کے بعد تم مجھے کھو تو میں کھو رہا ہوں نہیں تم مجھے کھو تو یہ آپ کو ہشتا ہے یا آخر کو یا اس کے مرس کو مگر میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری مردبہ علی نے ضروری کر گا مکہ میں کہا مدینہ میں کہا کوفے میں کہا زندگی تھا سرنونی کہتے رہے آخری مرتبہ کب کہا علی نے سرنونی سوال کرو بیس رمضان کی شام تھی چالیس شکری علی پیسطر پہ ہے سر زخمی ہے سر پہ کپڑا پندھار ہوا ہے کرپ کا عالم ہے اطراف احباب جمع ہے ایک منطبہ علی نے کہا سرنونی خبرن تفقدونی مجھ سے پوچھو سوال کرو اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو سافہ بن سوہان امیر الہمینی کے جلیل و خد صحابہ مجھے ہیں وہی بہنوں میں کھڑے تھے کہا مولا آپ ضخمی ہیں آپ کو فرمت رہے اس وقت کیسا سنونی کیا سوال کیا گا کہا تاتا میرے سر میں سر کی پرواہ نہ کرو پوچھو اس سے پوچھنا ہے میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے سوال کرو تو مرتبہ سانسہ بن سوہان کے تعلق سے میں یہ عارف کرو کہ امیر الہمینی کے ان جلیل و خد صحابیوں میں سے ہیں کہ جب امیر الہمینی اتتا دینے کے لئے منجد کوفہ میں تشریف لائے کرتے تھے تو سانسہ کوفہ میں منجد میں بیٹھنے والوں سے مقاتب ہو کے کہتے تھے اہل کوفہ دنیا کے یہ تحتور ہے کہ پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے اب تمہارے پاس سمندر پر وہاں ہے پیاس اچھانے کے لئے جتنی چاہو پیاس اچھانے یہ ہے سافہ یہ ہے سافہ اور سافہ نے کہا ایک لمحہ اور مجھے دیکھیں گے تک تقریف آفنی سے آنے پڑ جائے علماء اسمان کا یہ خیال ہے کہ آج محمد کے لئے دین سو سے زیادہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں اور ہمارے علماء کا یہ خیال ہے کہ پاک سو سے زیادہ آیتیں قرآن میں آل محمد کے لئے آئی ہوئی ہیں اب ساسا نے کہا یعنی آپ کی شام میں بہت سی آیتیں قرآن میں آئی ہیں ان آیتوں میں آپ کو کونسی آیت پسند ہے آپ کو کونسی آیت پسند ہے ایک لمحے کے لئے علی ہوگے اور اس کے بعد جو جملہ کہا یہ جملہ میں آپ کے حوالے کروں اس کے بعد کہا ساسا کسی مرد کو اپنی زبان سے اپنی داری زید میں دیتی ہے یہ لفظ ہے کہ کسی مرد کو یہ لفظ صرف علیہی اس نواز کا ساتھ چاہتے ہیں کسی مرد کو اپنی زبان سے اپنی داری زید میں دیتی ہے مگر جب ساتھ باقی اس کا نام لے اس کا انتقام کرے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہے تم نے جو سوال کیا اس کے بعد جواب وہ روکنا مشکل ہے کہا ساسا مجھے یہ آیت سب سے دیادہ پسند ہے کہ خلقفہ بللہ شہیدن پائنی وپائنکم ومن اندہوی الملکتاب ساسا یہ وہ آیت ہے جب ساتھ باقیم نے اپنی زبان میرے نام کیا سمع دیتی ہے سرین شامل باہی بروبی حمد وائد آخی کا سرین شامل باہی بروبی حمد وائد کہا سرین شامل باہی برودوں آپ مجھے اپنی زبان میرے نام کیا آخی کا نفس علم کار در ایک نفس کی در ہو تھے تیرا نفس علم پر کہا تجھے ایک سر کی دنورت ہے تیرا در دو ہمیں اتقاقہ بسکر لیں کہا تجھے ایک آنکھوں کی دنورت ہے دیکھیں آنکھیں حیاء ہیں کہا تیرے لیے ایک دل کی دنورت ہے تیرا دل رحمت ہے عرض کے بعد کہا تجھو کچھ صفاتیں اور دیتے پہلی دفت دیتے ہیں ریت دوسری دفت دیتے ہیں خنات دیتری صفات دیتے ہیں صحوہ چوتھی صفات دیتے ہیں سکون یعنی سکینہ داری صفات دیتے ہیں سلطہ چھتی صفات مجھے آتا کرتے ہیں سابت جب صفات دی چکا تو احل نے پھر سلطہ کیا سابت کو اٹھا ہے تو پروردگار نے کہا ہم مانگ کیا مانتا ہے ہم آتا کرتے ہیں کہ دنگار قرم جو پر ہے تو احل نے جسے ایک ہی بات کی جملہ یاد رکھے صفات دیتے ہیں 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 یہ تو ہم مانگ دا لیکن مانگ دیتے ہیں تو اس کی شفاعت کو خبول کر لیں جو میرے واسطے سے آئے لب دیکھی آپ نے کیا لب سر کا منا ہوں اسی لب میں نے تقریر کو منا کروں آئے لائے تقریر کی کیلئی جو میرے واسطے سے آئے میرے وسیلے سے آئے عزیزہ نے گناہی دنیا میں وسیلہ کیا دوستگو کر رہی ہے میرا فہم کافر ہے میرے پرندگار تو چاہتا ہے کہ پہچانہ گائے تو ہاں کہا تیرا بدن کہا تیرا قسم نہیں تیرا چہرہ نہیں تو دکھائی نہیں دیتا آنکھوں سے مصدور ہیں پہچانے کے ساتھ میں تو کہا کہ جس طرح سے ہم نے پہلی مخلوق کو قلب کیا اسی طرح ہم اسے آؤکھا لائیں گے اور یہ ہمارا باطا ہے اور اسی کے ساتھ آگے پر کہا اب یہ نمور ہے نور ہے اس کے بعد نگاہ محبت سے دیکھا اس نور کو یہ غبت ذات ہے خود کا نور ہے روح بروح ہے نگاہ محبت سے دیکھ کے کہا سوئی یہ خلطے بھی تو رکھ لے یہ خلطے بھی تو رکھ لے اپنی اصنا اور صفاق کا خلعت دیا کیا کہیں میری مجھولی ہے میں دیکھیں کہ سوال زبان کا آدمی ہوں اس قدر شرح سے بیان کریں خلتیں جب کبھی کسی کو نوازہ جاتا ہے شہنشاہوں کے ترماروں میں تو تو خلطیں عطا کرتا ہے یہاں نور اول کو کہا سن اپنی اصنا اور اپنی صفاق کا خلط دیا رہا ہوں میں رہی تو تو بھی رہی میں غفور تو تو بھی افو میں سمید تو تو بھی ترمی میں بسیر تو تو بھی بسیر خلطے دیکھے کہا کسی کو کسی کو کسی کو شک نہ گزرے حقیب مشرق بار بار کہہ رہے ہیں کنسند میں جاں مرطبہ پاک ان کے یہ شیر یاد آتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لبات مجاز میں کہ ہزاروں زندے طلب رہے ہیں میری جمین نیام میں وہ نظر آئے تو ان خلطوں کے ساتھ نظر آئے جسے دیکھ کے دل کہیں کہ یہ تجلیاں خدا کی تجلیاں میں بڑ نہیں اجازت ہوتی تو جملہ کہتا میں شاہر ممبر اجازت نہ دے مجھے جس کو دیکھ کے جسے افعال کو دیکھ کے جس کے عامال کو دیکھ کے بندر کا گمین دوسرے کہ یہ خدا ہے اور وہ جوٹ کی کہہ میں خدا نہیں ہوں پتا آپ محسوس کرو ہے کہ عزیز آنے گرامی آج کسی کو بڑا کہہ دیا جائے تو وہ چھوٹا کہنا میں پر عدل نہیں آئے آپ کی نگاہ میں ہے دنیا کسی کو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کیا فقی ہیں زندگی میں کبھی ہاتھ نہ نکلا ہوگا مگر کانوں کو اچھا لگتا ہے داریس ان کے جی وہ کہہ رہا دلین نہیں مانگو ثبوت نہیں مانگو دیکھتے کہہ رہا آپ سے تو آپ فادروں بھی افسادر ہوگا ہے میرا شک کرتا جاتا ہے اللہ میں حدید میرا شک کرتا جاتا ہے آپ کا عوضر کرتا جاتا ہے کاراں نہیں انا مرگون میں بندہ ہوں میں رب نہیں ہوں میں بندہ ہوں تو بندہ اس شان کا ہو کہ اُس میں صالح کے جنوے اتنے زیادہ ہو کہ اُس کو دیکھتے تو خالے حضر کرتا ہے اللہ ایدھی کے لئے کہاں ایدھی کے لئے کہاں مال لیں کہ وہ حقیقت منتظر ہو یا اُس کو یا پھر کی تین تزار پر اُس کو کسی عورت کو دیم نہیں دے جائے کسی عورت کو دیم نہیں دے جب عظمہ کا خلاف دے کے بھیجا تو اب یہاں مختی میں آپ بڑی ہیں سکھن پرانا بات عام طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے سننے بھی آ رہی ہے کہ بکارو اللہ کو یقیناً اللہ کے سوا کارو والی ہے اللہ کے سوا کارو والی ہے اللہ وحیل اللہ صاحبہ میں ایمان کا ذریع ہے ظلمتوں سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے لیکن کتنی دعائے ہیں جو راب پھائیں گی ہماری دعا ریا کی آمیدش کی وجہ سے غیر نحفوف ہے لیکن اس کے دیئے بھی ایک وصیلہ چاہیے یہ لفت وصیلہ جاناً نادک ہو گیا ہے اس ندی کے ہی تحتے میں دو ہزار ایسی تک تو یہ لفت اتنا نادک نہیں تھا لیکن اب بہت یادہ نادک ہو گیا ہے یہ کہنا دانے لگا ہے کہ وصیلہ کی ضرورت کیا ہے رات تو گارو پکاری جانتا حفظہ ہے پکاری لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر وصیلہ کے کیا چیز ممکن ہے کہ زیادہ واضح اللہ کی مشہین خدیر نہیں ہے اس کا ہر شہر کو خضرت حاصل نہیں ہے اس کا ہر شہر کو خضرت حاصل نہیں ہے لیکن وہ چاہتا تو انشانوں کو آسمان سے چکا دیتا لیکن ماں باپ کو وصیلہ بنایا وصیلے کا انداز کرنے والے تک کچھ اپنے بدونوں پر تو دور کرے جائے سے مدھیں گے آسمان کے ماں باپ کو وصیلہ بنایا بیٹ کے لیے زمین کو وصیلہ بنایا زمین سے بھید کے بھونکنے کے لیے عبر کو وصیلہ بنایا عبر کے لیے سمندر کو وصیلہ بنایا سمندر کے لیے بخار کو وصیلہ بنایا بخار کے لیے ہدتہ کون کو بھائی وزیدہ بنایا ہدتہ کون کے لئے اپنے خدرت کاملہ کو وسیلہ بنایا ہر عبر ہر جگہ نہیں برتا جہاں محرر ہو جائے محرر ہوتا سلامت محمد و آلی محمد اللہ 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 بغیرہ وسیلے کے کچھ میں کچھ میں لیکن عزیزہ نے کرانی ایک جمعہ جو آدمی کہنا ہوں یہ جملہ میں باروین محرم کو جنار شپر زینی صاحب کے مقام پر تقرید کرتے ہوئے جملے کو پھر دوران چاہتا ہوں یہ جملہ ایک اور موجود کی طرف کچھ لے جانا ہے اس موجود میں تو شاید اتنی گنجائش وقت میں نہ رہے کہ میں اس جملے کو پھر آپ کے ساتھ میں کشید کر سکتا ہوں اپنی جملے کو پھر اتناک کروں گا جب بیچ زمین میں ہوتا ہے جلتی بھی زمینوں کو چیز کی کسام ملکھی پھر امان اکنے کھر کا لائے ہوا زمین میں جال کرتا ہے اور آسمان کی طرف نکاح کر کے توقع کرتا ہے کہ آپ دور جاہے تو پھارش ہو تو یہ جلتی بھی زمین بیچ کو یوں نکلنے نہیں دیتی جب زمین ٹھکتی جاتی ہے تو بیچ نکلا چاہتا ہے زمین وہ واحبت کرتی نا دلسہ بیچ نا دلسہ بیچ زمین ٹھکی ہوئی اس پر بہت زیادہ کنانی ہے وطن کی زمین کی لیکن یہ بیچ اس مضاہبت کو ہٹاتے ہوئے مضاہبت کو ترک کرتے ہوئے ترقی کرتا ہے پہلے دنیسی کونسل بنتا ہے پھر پودا بنتا ہے پھر شکر بنتا ہے پھر اس میں برگو پار آتے ہیں ادھر ناگل کلیوں نے حفاظت کرنے والی پتیوں کو کمیوں سے ٹھکے گا اور نکل آئی باہر کھینی تو آلم یہ ہے کہ ہوا سے مڑھ کر کون منافق ہوگا جو سمہتر کلیوں کو چونگر چگہ دیتی ہے تو شاہد کو اپنے دیر ناخنوں کو ان کی پکڑیوں کو لوچ کر لسکتے دری بھی کریں اور کسان تبکہ کے آلم میں آسمان کو دیکھتا رہے پھر اتبار قصوی اللہ لہاں لے لگے جتنی مضاحمت ہوگی جملہ یہ جملہ یہ ہے جتنی مضاحمت ہوگی اتنی تلقی ہوگی میں تک جملہ پہنچا فکر مضاحمت کو دیکھ گھبرائیں نہیں گھبرائیں نہیں مضاحمت کو دیکھ کے مضاحمت دراصل ترقی کی راہوں کو ہموار کرتی ہے مضاحمت کو خون دیتی ہے کہ جس سے ایک سان ترقی کرسکے ترقی کی راہوں کو تائے کرسکے دیتی ہے دراصل تاریخ پہ مضاحمت دیتی ہے سان لو کتنی مضاحمت ہیتر کرران کی دیانت دارانہ تنسیہ کیجئے دیانت دارانہ تنسیہ کیجئے جتنی دشمنی چھوڑیے اس لفظ کو بھی ایک اور نفس پہلی تقریر آیت یہاں ہے کہ ام یخفضون الناس اللہ مآت ہم اللہ من فضل فخض آت اینا آب ایر ایر کتاب طال حکمت کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی اگر اللہ افضل و کرم تک کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے اور ہم نے آل ایمراہیم کو کتاب بھی دی اور حکبر بھی دی اور ملک عظیم محل مطالعہ تشکار ایس من بھوں کہ مجھے کوئی باتلائے کی تنسیہ حسد تھا آپ میں سے بہت سارے حداب تقریب میں شریف نہیں تھے کہ دنیا میں دو کیفیت بدر دی آدم پائی جاتی ہے کیفیت ہوتی ہے رشت کی اور ایک ہوتی ہے حسد کی رشت اس کو کہتے ہے کہ کوئی دوسرے کو اپنی سے برند دیکھے علم میں عمر میں جات میں جلال میں کر میں فر میں مل میں مال میں اور یہ سوچے کہ وہ اپنی جگہ پر رہے میں بھی ترحی کرتے کرتے اس پہنچ ہوں اور حسد کو کہتے ہے کہ جہاں انسان کا فیر سوس ملتا ہوا یہ سوچ نہ ہے کہ میں تو پہنچ نہیں سکتا کیوں اس پہنچ کر اپنی سکھ تر لے یہ حسد ہے یہ حسد ہے امیر مومنین نے جملہ بھی سنجھ کی تا کہ امیر مومنین نے فرما کہ اگر تم اچھی سہت رکھنا چاہتے ہو تو حسد نہ کرو امیر مومنین اگر تم اچھی سہت چاہتے میں یہاں بھوک کے آس پھوچھنا چاہوں کہ یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے ایک لمحے کے لئے سوچ کہ یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے سہت جسد 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 تی سہت آج اتنی ترقی بوچکی دنیا میں اتنی سائنس نے درقی کر لی ہے کہ بدنی کی ایک ایک حصے کا عیم رکھنے والا سپیشلسٹ الگ ہے کان درد کے لئے آپ کسی عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے اس کے لئے کان کا ڈاکٹر چاہیے آنکھوں کا الگ چاہیے نام کا الگ چاہیے قلب کا الگ چاہیے قلب میں شریعانوں کا الگ چاہیے باقی آدھا کا الگ چاہیے تنفسوسی نظام کے لئے الگ کہ جتنے آدھا ہیں اتنے سپیچلس ہیں پھر بھی مرض مرض ہے علاج نہیں تو جب اس حکیم نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ بدن کی صحت رہے تو حفظ کم کرو تو یہ یا تو وہ کر سکتا ہے جس کے وزیلے سے کائنات خاص ہوئی ہو جب پھر چند رہ رات ہو کہ کیا ہو شیف نہیں میں بات حسول کی کہ رہا ہوں طرح سمجھے ایسا لگ رہا ہے کہ منبع کی خامشی دیکھ کر منبع کچھ تحیم چاہتا اور بے تقریب منی عادت دی نحج وآغا میں خنبہ اولا لگ اللہ حوطان ویلیم سمیت ایک شخص ہو رہا ہے بیسی سلطی میں یعنی انیسی سلطی کے گزرنے کے بعد بیسی سلطی کے آوائی میں اس شخص میں ساٹھ بارس سیسٹی یئرس کیونٹی پہ تحریف ساٹھ کھر کے پاس ایک قرآن تھا گھر کے پائی مارکن کر لیے اُس دورے کے تراز ایک منتبہ کیونٹیوں کو اپنی بل میں جاتے ہوئے دیکھا اور اُس نے دیکھا کہ یہ چیوٹیاں ایک خطاب میں اندر جاتی ہیں اور خطاب میں باہر آتی ہیں اُس سے یہ کہش ہوئی کہ میں کیونٹی پہ تحریف کروں اُس نے ساٹھ ساٹھ سکسٹی ایئرز اُس نے دیندگی میں سر کیے کیونٹی پر تحریف کی آس کے بعد اُس نے ایک کتاب لکھی میرا خیال ہے ایک ستیس ایک سچالیس صفحے کے درمیان کی کتاب ہے اُس کا نام ہے The Ants T.H.G. The Ants The Ants یہ اُس کی کتاب ہے ساٹھ ساٹھ کتاب ایک ستیس صفحے کی کتاب ہے اُس میں اُس نے نکھا کی کیونٹیاں ایک خطار میں چلتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کیوں پیچھے پیچھے جاتی ہے اُس نے کہا کیونٹی The Ants T.H.G. The Ants T.H.G. The Ants T.H.G. کیونٹی The Ants T.H.G. T.H.G. تو وہ اپنا روابط چھوڑ ہوتی ہے پھر آکے تلہ دیتی ہے تو باقی کیونٹیاں اُس لوار کی خشبو کی وجہ سے اُس ضفیرے تک جاتی ہے اور رسطہ اٹھا کر لاتی ہے پھر اس کے بعد نے لکھا کہ کیونٹیاں زمین کے اندر جو اپنے گھر بناتی ہے تو پھر سوراہ میں نہیں بناتی وہاں ہمیں منزلہ امارتیں بناتی منٹی سٹورک کانپلکس بناتی ان منٹی سٹورک کانپلکس میں ان کے غزہ کا گوتام الگ ہے ان کے رہنے سہنے کا علاقہ الگ ہے اندر جنگ چیوٹیوں کا مخام الگ ہے بیمار ہونانے چیوٹیوں کیے دی قورنٹائن الگ ہے یہ چیوٹی کا اس سالہ وہاں آئے ماں وہ مشاہدہ کر نہیں اب آب 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 دیکھو دیکھو اس چیوٹی کو دیکھو دیکھو اس چیوٹی کو دیکھو اس کی جو بڑی آنکھیں ہیں کہ اس سے ہر سخت میں دیکھ لیتی ہے اور ان کی سماعہ یہ ہے کہ یہ دون سے آنے آواز کو پہ سن لیتی ہے آپ کو یاد ہے لسکر سلیمان آ رہا تھا چینڈے نے اپنے خوم سے کہا کہ ہم جاؤ سلیمان کا لسکر آ رہا ہے سلیمان نے چینڈے کو ہتیلی میں لے کر کہا تجھے جب پتا چلا کہ میرا لسکر آ رہا ہے کہ دنی کی دھمت کے لگ لگ رہا تھا کہ لسکر ہوتا ہوتا ہے تو دھمت کر اس کے آگے کہاں میرون اور اس کے ناک کے آگے تھی تم دو سون دیکھ رہے اس کے اس میں سے ایک بیانات کو نشر کرتا اور دوسری زون بیانات کو اصول کرتی ہے یعنی انٹینا بھی ہے ریسیور بھی ہے کیونٹی کا انٹینا بھی ہے ٹرانسویشن سسٹم ہے کیونٹی میں یہ بیانات کو نشر کرتی خبردار ہو جاؤ سلامہ کا لسکر آرہا ہے یہ شور سلامہ جوٹی میں آئے اب اس کے بعد ایک جملہ ہے اس کی کناہ دیکھو ہے جو گزر کا ہے اس کے رزق کی عرض کا شیخ اس کے عقبی حصے میں ہے اور اس کا تولیدی نظام بھی عقبی حصے میں ہے اس کے بات جملہ ہے جس میں نے رزق کہ کھجور کی گھٹڑی نبادات میں جنگی کے اندے سے کھجور کی گھٹڑی کا چارت ہے یہ صرف باب مدین دلیل ہی کہے یا وہ کہے کہ دیکھا سالونی غم نطب عرہ حد عرہ 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 یہ بخار ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے غرور مدھ سرائی کرنے کی ہم کے بات پر چھرمندہ ہے کہ ہم کو اب تک پچان نہیں پائے مگر ہم ہم رئی کیا کر پچان نہیں پائے ہم کو اگر ہم پچان لیتے تو شاہد آج علم میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہوتا رکو آپ جی جادت ہے آج اتما بڑا مطبع مجھے سن رہا ہے اب سن رہے صرف ایک بات چاہتا ہوں ایک بات محافظین اسلام پر تقریب ہو رہے اسلام روز کے محافظ ایک جمعہ شاہد میرے بہت سہے کبھی روکے اس فکر کو سمیت لے آج اگر سن پاہ ہوں کہ این نمیان کی مصروفیت کی وجہ سے ایک بعد درانات کی وجہ سے انٹرنیٹ بات رہے ہو سکتے ہو گئے وہ انٹرام آج اس پر تفسرہ نہیں لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کیمسٹ کی دکان ایک دن کے لئے بات ہو جائے پورے شہر سے پورے مور سے ایک دن کے دوائیوں کی دکانے بات ہو تو کیا ہو کیا ہو ہمارے پرشپن میں دور موسیقی آج nations جائے لی پورو آپ کریں آج موسیقی بات صورت رکو لو thy موسیقی و صورت رک Schr چی موسیقی پورا frogs نی slope من صورت اور اپنی ہی ڈکلو فیڈک کوڈاتھیم ٹیٹی فائد ایم جی ففٹی گرام آمڈ ڈکلو فیڈک سوڈیم کی جگہ آگئی درد نہیں بخش ہو سکتا ہے یہ درد کی دوا نہیں ہے یہ درد کا احساس نہ ہو جائے باقی دار ہے یہ درد کا درمہ نہیں ہے یہ درد کے احساس کو کم کرنے والی دوا کا نام ہے مگر میں پوچھوں تو تہی کہ اگر آپ کبیس کی دکانے بند ہو جائے تو انسانیہ درد کے مارے بلک بلک کے دم توڑ دے یہ فرقہ ہے محافظ انسانیہ یہ فرقہ ہے علم کیمیت فرقہ ہے چھتے امام کا جابر نے احیان کو دیا سٹوڈنٹس جو یہاں میری تقریب کو سن بنے رہے تو بچوں کوئے اگر یہاں کوئی کیمیسٹری کے سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے واہی دے گو کیابیسٹری کے بھاوا آدم نے نام کیمیسٹری میں کیابیر ہی دکھا کوئی اور جابر نے اور جابر نے احیان نے کیا جا کچھ نہیں کیا تھا میرے احیان اپنی درستہ کوئی نہیں تقریبہ کامل میں لیبورٹریز میں اس کو آدمہ کے نسخہ نہیں نکا جابر نے صرف اتنا کہا کہ خالفات خالق فرمائے امام جعفر صادق اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عرف کے معدوس خیال حیال دکھ دیا یہ سن انیس سو چون سٹھ ہے میں اپنی بنادمت کے سلسلے میں ہندوستان کے ایک شہر مطرح کا ملتیان تھا ایک دن میری نظر سے کرنے تھی اکبار بزرہ یہ شدیدہ نکی دیدہ دیدہ پڑا کروں تفیدہ پڑا کروں اس میں لکھا تھا کہ کلکتے کی ایک خدیم امارت کو دوڑتے ہوئے مذہوروں کو ایک تفیدہ آتھ لکھا خورتہ چھنیے یہ واندات میری ذاتی پڑھی ہوئی ہے تفیدہ پڑھی آتھ مذہور خوش ہوئے کہ شاہ جس میں خزانہ ہوئے لے کے باہر آئے چھکاتے ہوئے جب کھولا تو دو خدیم کتابیں رکھیں اور زبان ایسی تھی بھئی کلکتے کا کنسہ ہے یہ زبان بھنگانی مہم تو زبان نے یعنی پر ترکی ومد ترکی نبی دام مذہوروں کو تخبری نہیں کیے کہ زبان میں کیا لکھا ہے لیکن کسی نے کہا کہ اوری اپنومنٹس پرانی حدہ میں خرید لیتے ہیں تو ان کے پاس لے جاؤ کتاب عربی میں تھی مذہورت کو اوری اپنومنٹس کے پاس لے گئے اس نے کتابیں دیکھ کے کہا دو سو رو پر مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے تھوڑی بہت تکرات کہ میں کہا دو سو رو پر چاہیے تو دے دو نہیں ہے تو لے جاؤ کتابیں انہوں نے دو سو رو پر کتابیں ہواڑے کر دیں دو سو رو پر یہ نکلے یہ قبر اقبار میں چھتے امرتہ بازار پتھرکہ میں اقبار کا نام ہے امرتہ بازار پتھرکہ میں یہ قبر چھتی کہ مذہوروں کو ایک صندوق ملا دو اسلامی کتابیں عربی میں اورینٹ نومنٹس نے دو سو رو پرانہ چریدی ہے اگلی رہت ہے اسلامی تو تھکا اورینٹ نومنٹس عربی کتابیں خدیم دو سو میں نے گئے جن کہا آپ نے کتابیں نہیں ہے کہا ہاں نہیں ہے کہا ہم دیکھ سکتے ہاں ہاں دیکھیں آپ کتابیں بتلائیں کہا آپ بیچیں گے اس دیکھیں نہیں کہا کتنے کی بیچیں گے آپ کہیں تو کہا دو لاکھ کی نہیں بیچوں گا دو لاکھ کی نہیں بیچوں گا میں کہا آپ ضد کرنا کہا ہمیں ضد نہیں کرنا دیکھ پر لیتے کہ یہ کیا ہے دو کتابیں کیمسٹری کے فانڈر جابر ان میں حییان کی سوڑا کتابیں تھی چودہ اب تک دستیاب ہو جاتی تھی یہ دو کتابیں دستیاب نہیں تھی یہاں دستیاب ہوئی ہے ان میں سے ایک کتاب کلاس پر ہے سکتے ہیں یہ ہے علم ایک ہزار چار سو مرس کے بعد تھی جابر ایک شاگر کا نام روشا نہیں امام قضل کا ہوں کیا سب آتے جاتا میں باپا مطالبہ یہاں بتاؤں جاتا کیا ہے امام قضل کا یہ امسانیت میں احسان علی محمد کا کسی کے پاس تو یہاں قام ہے حضم اسی سے ہوا تقریر باتوں نہیں باتوں میں اس مقام میں قریب پہنچ رہی ہے جہاں میں اوقع ہوا چاہتا ہوں مگر میں شاید آپ تقریر میں پاکشے میں لکتا جاں مصطف جہو ایک مقررہ پاکش سے اس لیے کہ رکھیو غالب مجھے اس تقریر میں مجھے اس تقریر میں شاید آپ آپ کی طرف میرے دل میں سوا ہوتا ہے کہاں کہاں مقرومی اچھے عالم احمد کی کہاں کہاں اس جملے کو میں نے کل کیا کہ ملتبی کیا لیکن آج میں آپ سے اتنا ارز کر کے گزرنا چاہتا ہوں تقریر میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آخر جمعہ آخر جمعہ آخر جمعہ آخر جمعہ جب دوسر نشریف مارکہ تھی اللہ تو زیارتوں تو مشرف کرے آخر جمعہ زیارت مشہد مبارک کی ہو نرے گوار رہے صحبتا ایک خوصہ خدا تھی جو امام کے انتظار میں تھی راوی کہتا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ دو لوگ جازہ خلم لیے کھڑے تھے تاکہ ارشاد امام تو لکھ سکے آئی سوالی ناخہ خریب پہنچا لوگوں نے دیکھا امام محمد میں تشریف فرما پردے چھوٹے ہوئے خریب پہنچے ہیں ایک اور دو ملے نکت ہوا چاہتا ہوا کہا ہے خریب پہنچے ہیں اور پہنکے کہا ہاں صدر زور آگے ترسجی جلوہ دیکھنے کے لئے محمل سے پردہ ہوتا ہے امام نے محمل سے پردہ ہوتا ہے دنیا نے دیکھا جو تذکرہ محمد مصطفیہ کا سنچے آئے ہیں عجیب بات کہہ رہا ہوں عجیب بات کہہ رہا ہوں یہ دو سو ہنگری کی بات کرنا ہوں ایک اور ہنگری بھی گزری ہے کہ لوگ جب کہتے دیکھر والے رسول کی زیارت کریں تو آنی اکبر تو دیں دو سو ہنگری میں جب رسول کی زیارت مقفوض ہوتی تھی تیمہ میں نے اتنے موسی اور روزہ کو روز دیکھتے تھے اس کے بعد فرمایا فرزند رسول کچھ ارشاد ہو اخری جبلے ہیں اب بہت اخری جبلے ہیں بہت ذمہ داری سے ادا کرنا کچھ ارشاد ہو تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ خلا ہے فمن دخل حسنی امن من عذابی تو ارخل میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امن میں آگے سواری آگے پڑھ گئے لوگوں نے کہا فرزند رسول کچھ اور ارشاد ہو تو کہا وہ بیشرت ہے ہاں وہ شروع ہوتے ہاں مگر کچھ شرائط کے ساتھ کچھ اور سواری آگے پڑھ گئے سامان میں پھر ناکے گولوں کا کہا وہ بیشرت ہے ہاں وہ شروع ہوتے ہاں وہ عذابی شروع ہوتے ہاں اور ان چھ آیت میں سے میں ایک شروع ہوتوں شروع ہوتوں رشید بھی معنی زمانہ کے معرفت کے بغیر صفحہ تبا وطبا لا الہ حق اللہ آپ نے محسوس کیا کہ لا الہ حق اللہ اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے بغیر معرفت ایمان تو ہی دفمجنا بہت مشکل علم کا وسیلہ کہہ رہا ہوں خدا نہ خاتا کسی کے ذہر پہ کوئی اور بات نہ مگر یہ ہے کہ جب خدیر میں امیر مومنی بائیت لے رہے تھے تیز دن تک قافلہ رکا ہوا تھا خیبہ آنکہ دیا گیا تھا چانیانہ نظف کر دیا گیا تھا جو تو جو بائیت کر کے آ رہے تھے تو بائیت تھی دین باتیں تھیں دینی باتیں دینی باتیں تھیں علی نے کہا اس شرطہ بائیت کرو کہ تم کبھی میری بائیت نہ دوڑھو گے اور اس کے بعد دوسری یہ کہی کہ میرا حکم جب میرے دوڑھو گے نہیں جب میرے دوڑھو گے میں نے چکے تو کہا اب مجھ پر تمہارا ایک آس ہے یہ میرے دو آساتوں پر اور مجھ پر تمہارا ایک آس ہے تم جب پوچھے آنکہ دوڑھو گے میں پہنچا تم جب پوچھے آنکہ دوڑھو گے عزیزان اکرامی اس مصافر کی ایک بات کو یاد ہم کیے امام کے ارشاد میں زمان و مکان کی خیر نہیں ہیں جب مجھے آباد ہوگے زندگی ہی میں آباد ہوگے نہیں تم جب مجھے جہاں سے مجھے جس نقام سے مجھے جس دن مجھے آباد ہوگے مطلب جب مجھے آباد ہوگے دیکھے تو دیکھو دیکھے تو دیکھو نا جہلی کرنا دھاری نہ جائے پوچھا والی کو جب پوچھا دھاری لے جائے بھے دیکھے تو دیکھو ایک مطلبہ دل سے پوچھا کر تو دیکھو اگر رکے جائے کے خرید نہ پاؤ تو جمعہ میرا خرید ہی دی ولی تاریخ میں نہ کر دی جو بڑی نردیر سے حفاظت کرے وہ ہے ولی بڑی نردیر سے جو حفاظت کرے وہ ہے ولی وہ گار کے تو دیکھو آبنا کے تو دیکھو نبی کی آدموں سے قوتوں سے کام لے دا ہوں سبھل اے کردش دولہ علی کا نام لیتا ہوں شجید ان زندگی کی مشکلوں میں دن ہی کتنا ہے سبھل اے کرو ابھی مشکل مشاہ کرنا سبھل اے کردش دولہ سبھل اے کردش دولہ لے کے تو دیکھو پکار کے تو دیکھو مگر ہنگی کا لے کردش دولہ اے کردش دولہ مگر جب نبی کی تھی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو نادیہ علی کے بعد ایک اور نادیہ علی بھی ہے اس کے لئے یہ بڑی مختصر بڑی مختصر بڑی مختصر جب نبی کی تھی پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور سنبھلنے کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا تو وہ طلب کے بکارتا ہے اب باب اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے پڑھ کے سہارا دے دیا ہو سہارا تو مل جاتا ہے لیکن سہارا پانے والا طلب کے کہتا ہے مجھے سہارا دینے والے تیرے ہاتھ کہا تھے تیرے ہاتھ کہا تھے آن آنی محمد ہے عزیزہ نے کہا علی نے کتنا احترام کیا ہوا ہے اب باب کے لیے کتنا احترام کیا ہوا ہے اب باب کے لیے حضرت عقیل سے عمیر مومنین نے کہا کہ میرے لئے کوئی ایسی خاتون انتقاب کیجئے جتنے مجھے ایسا خوضر تولد ہو جو کربلا میں میری نیامت کر سکے عقیل ماہر حلموں انساب تھے ان کو دھوڑوں اور ان لوگوں کی بھی سو سو مسئلے یاد تھے یہ نظر یاد تھے لیکن میں کہوں علی سے پڑھ کر کور پاہ رہا ہے ان کو لبسہ ہو سکتا ہے پھر عقیل سے کیوں کہا اس کو کہتے ہیں خوبت انتقال ذہن کہ بات کسی کی کی جائے بات کہیں کسی سے کی کی جائے برانہ مجید میں دو سورے ہیں ایک سورہ ہے سورہ ہے تاہا ایک سورہ ہے سورہ ہے تو تو ہاں بستا ہے بوسہ سے تاہاں نامہ سرکار رسالت آیتوں کے بعد پورا عقیل سے مطمئن نوخ آگا اس کو کہتے ہیں خوبت انتقال ذہن نام کسی کا لیا جائے بات کسی تیاری کر رہا ہوئے آپ ہی تیاری کیجئے رونے والوں ایک جنگلہ کافی ہے عابد بیمیر کے بعد نسلِ علی تو باقی رہ گئی لیکن آخری کی نظر میں کوئی مواقعی نہیں لگا سب کے سب کر رہے میں جہید ہوئے یہ خورمانیاں ہیں محافظین اقلاق کی اور اس کے بعد وفا تقریر تھوڑا ساگے پڑھا چاہتی ہے لیکن یہ ذکر کے بعد کل مجلسوں کا سلسلہ قطب ہو جائے گا آپ کی چاہتا ہے کہ آپ کے یہ عرض کرو کہ آئیں شہزادی پہ آپ کے باپ والد اقرامی کا نام محمد بنیم کے حضار ہے جے علیمی حضار آئیں شہزادی کا نام بھی فاطمہ تھا روایات پہلاتی ہے کہ کبھی کبھی شہزادی کونین کی زندگی میں بھی شہزادی بھی شہزادی کونین کی دھیارت کے لیے آیا کرتی تھی آیا کرتی تھی تو گھر میں داخل اس طرح سے ہوتی تھی کہ زیوان سے لگ کے کنارے کنارے سے چل کے شہزادی ایک کونین تک آتی تھی امبو منیم پہ ایک منطبہ فاطمہ ظاہرہ نے کہا امبو منیم تم اس طرح سے زیوانوں سے لگ کے کیوں آتی ہو تم سیدھے کیوں نہیں چلی آتی ہے تو کہا بی بی جہاں آپ کے خدموں کا نشان ہو اوپاہ میں کیسے پاؤں رکھو اس دیوی کے بیتے کے باہ میں اپاہ یہ ہے وفا اس گھر آنے کی وفا اس کو کہتے ہیں آئی پی آتے تو آرہ نے بیٹھیں حضرت حسین نے زینبوں میں کلزوب نے بازو تھا کہا امبا آپ گھر میں چلے چلیئے امبو منیم نزیزہ نے کرامی کہتے کس کو ہے جس کے چار میٹھنے ہو اس کو کہتے ہیں امبو منیم کیا خوربانیم ہمیری جہزادی کی برسید برس کا ایک بیٹا تیر برس کا ایک بیٹا اٹھائید برس کا ایک بیٹا چھتیز برس کا ایک بیٹا نو برس کا ایک بودا امبو منیم یہ خوربانیم دی ہے کربلا میں یہ خوربانیم دی ہے اب باب سب کی آگو اہلِ حرم کی آگو زینب کی ڈھارا سبباب سگینہ کی آس اپباب پردادار حرم اپباب سب کا خیال رکھنے واہ اپباب حرم میں بہردار اپباب نو راتے جاک کے دسوی کی اپباب اپباب سو گئے سہدانیہ کے سراب سے چاہدریں چیدی بچوں کو توانچے لگے تو ظاہل نے کہا میرا پردے کا محافظ اپباب کہا ہو مجلس ہو رہی ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں تو اسی طرح سے جہتا جہتا پہتے ہوئے شہزاد یہ کونیل کی تذکیب کا سامان ہو جائے اب بی بی نے اپنا بیٹا کہا فاطمہ زہرہ نے اپنا بیٹا کہا ہے عزیزہ نے گرامی دو جملے میں مجلس کو تمام کروں آقا محسن قرآن سانی کو مسائب حضرت احمام پہلے میں بڑا ملکہ حاطل تھا جب کبھی بجی سے حضرت احمام مرکہ ہوتی تو آقا محسن تو ضرمت دی جاتی ایک دن آقا محسن نے امجد اور ہم مرہم ہوتی تکرے احمام سن کے ایک دن آقا قرآن احمام یہ نقاب میں دیکھا شہزاد یہ کولین خواب میں آئی ہے اور کہہ رہی محسن تم میرے بچے احمام کے مسائب نہیں پڑھتے محسن نے کہا بی بی میں تو سمجھتا ہوں کہ میری عزت ہی اس لیے ہے کہ میں میرے آقا احمام کے مسائب پڑھتا ہوں تو کہا محسن اچھا بتاؤ کیا تم نے کبھی یہ مسئبت پڑھی ہے کہ کرملہ کا ہر شہید جب گھرے زمین پر آیا وہ نے اپنے ہاتھ دیکھے میرا بچہ آقا جب گھرے زمین پر آیا ہاتھ نہیں تھے سب پہ گھر آگ میں تیر لگا ہوا تھا میرے آگو تھی میرا بچہ آقا پرسہ دی چکے مگر میں یہ چاپتا ہوں گے جب اور پڑھوں تاکہ دلوں کو دھارت ہو جائے آپ کے بھی گھروں میں ادا خانے ہوں گے الگ باتھے ہوگے روز ایک ایک علم آپ میں اٹھایا ہوگا کسی دن آلو محمد کی علم اٹھائے ہوگے کسی دن خاندر نوشا چھوٹے علی اندر کا چھولا اٹھایا ہوگا کسی دن کڑیا جوان علی اندر کا عم اٹھایا ہوگا خدا نہ کرے کسی کے پاس کسی چیز کی ضرورت رہ جائے لیکن دفعے میں امیر و غریب تب ہی کبھی کبھی کسی غریب کے گھر میں ادا کھانا ہوتا ہے مجلس کے احتمام نہیں ہوتا تب بھی وہ سوچتا ہے ابھی عباس کا علم باقی ہے ابھی عباس کا علم باقی ہے آج ببا کا علم میں اٹھ جاتا ہے تو حیث رکھتا ہے کہ آف ٹوٹ گئی جب دنیا کی آف ہی ٹوٹ تی ہے تو سوئلہ میں بلسوں میں کیا ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا جب کر ملاق زمین خرید گی تو بڑی اصد کے خبیلے کے سردار کو بلا کے کہا چاہتا ہوں بنی اصد کے خبیلے کے سردار کو بلا کے کہا سن یہ زمین میں تجھے ہبا کر رہا ہوں ہم مر جائیں گے ہماری لاشوں کو تفضل کر دینا اس کے بعد پھر بنی اصد کے خبیلے کے عورتوں کو بلایا اور کہا مبارک مر اگر تصاہل کرے تو ان کو غیرت دلانا میں مجد میں جب نے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا کہ حسین نے بچوں کو بچوں نہیں کیا بچوں کو بلا کے کہا کھیلتے کھیلتے ادھر آمار تاب مریمہ کی لاشا مدود منٹی منٹی نام دے جائیں پھر اس کے نام سردار کو بلا آیا اور منا کے کہا سن کبھی میرے سائر آئیں گے میرے سائر آئیں تو ان کی دیا ست کرنا ان کی سوا تو کرنا اور اگر کسی جیل کی ضرورت مجھے تو کھبرہ نہ نہیں میرے پاس چلے آنا عزیز اکرامی آج کربلا میں کتنا حجوب ہوتا ہے ایک سعودی عرب کے حکومت بیس نا خانیوں کے سنسلے میں اتنا انتظام کرتی ہے لیکن کربلا میں کوئی آت انتظام نہیں ایسا مقدار جیسے ہوتا ان کہ رہے ہو دیکھو آب رائیل کے خوافے نہیں آرہے ہی کہا میرے پاس ظاہر آئیں گے ان کا خیال رکھنا ان کی دیافت کرنا کوئی ضرور نہ تو گھونا نہ مت میرے پاس چلے آنا دیکھ گزرتے چلے زمانہ گزرتا چلا ایک مردبہ ظاہری جو در در آنے لگے کریل جوان علی اکبر کا مان لے کے باطم کرتے تھے تو سینے میں ہاتھ مار کے کہتے تھے انہ لالا کلال تمہارے چلل باطم کرتے ہوئے مائے گوگیوں کو بچوں کو سبھالے ہوئے ابن رما کا فرصہ دیتے ہوئے بی بی گون کا بچہ رہا باپ پس رہی آیا بڑا حجوب ہوا بنی احسن کے قبیلے کا سردار خبر آیا اللہ اتنا حجوب ہے میرے پاس زامان دیافت نہیں ہے پریشان آجان جان کہ حسین کے مزار کے پاس بیٹھ گیا اور کہتے لگا فاطمہ کہ جانی چہیون میں لیے آجان آئے ہیں میرے پاس سبھال نہیں ہے میرے مولا آپ نے کہا تھا میرے پاس آجان روزہ ہوا بیٹھا تھا کہ خوار آیا اور کھڑا ہو گیا کہا یہاں کیسے بیٹھا ہے کہ مجھے تم سے کوئی ملتب نہیں ہے حسین نے کہا تھا میرے پاس آجان سبھال نے کہا ملتب تو صحیح آخر کیا بات کہا نہیں میں کسی سے نہیں کہوں گا حسین نے کہا تھا میرے پاس آجان ایک ملتبہ سبھال نے سر کو جھو کہ کہ مجھے بھی تو بتاتے میں حسین کا گناہ ہوں اگر یہ نظر دے رہے ہو تو سنو ظاہرین کا قافلہ آیا ہے میرے پاس سامان رسد نہیں ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ ایک مقام پر لے گئے جہاں ساتھا سامان بھردو روش رکھا تھا کہ مجھے جتنے سامان سامان کی ضرورت رہے اٹھا لے بھردی ایسر کے ساتھ نے بڑی سی چاہ ساتھ بچھائی سامان جب اکنجا شروع کیا تو ایک مطبہ سوار نے کہا سن پہلے چھوڑے چھوڑے بچوں کو پانی پھلا دیں مجھے چھوڑے بچوں کی پیان بہت سار پانسی ہے انہوں پہلے پانی مجھے چھوڑے کہا کہ سن کوئی بچہ بھوکا نہ جائے کوئی پیاسہ نہ رہ جائے تسہ جسرے سامان کی ضرورت ہے اٹھا لے سسان کو جب کیا باد لیا چاہا کے اٹھائے وزم پڑھ چکا تھا اٹھا گیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا خسرد کی بے قسمات تم کو اس کہا دیتے چاہا اٹھا احسان کیا ہے ایک احسان اور کر دو یا دادار میری پیچ پہ اٹھا دو سامان نے سر کو شبہ کے کہا سر اٹھا جا بیمتے پتیجوں کو ملالو علی اکبر آ خاندر آ کامر آ ربنا آ پرندگار ستھا باب الحوائل کا شہدادی عمر بنیم کا ستھا ان کے گھروں کو آباد لگے ان کو کوئی غرم نہ ہو سوائے کرنا حسین ان میں ہے کہ ان نولیوانوں کو امی لیلہ کے ستھے میں ان کی ماں کے سائے میں پھلنا پھولنا نصیب کریں جو بیٹیاں گوزیوں میں بچے لیے بیکھی ہیں تو جو میرا باب شہدادی کا ستھا ستھا ان کی گوزیوں کو آباد لگے نوجوانوں کو آباد شاہد رکھ پرندگار ان کو کوئی غرم نہ ہو سوائے کرنا